جہاں تک بات ہے ہم اور آپ نے نیکی کر لی اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے نیک عمل کر لیا نیکیاں کر لی یا نیکی کر لی کوئی بھی بڑا کام کر لیا یا کوئی معمولی نیکی ہم نے کر لی نیکیاں کرنے کے بعد کچھ باتوں کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی اور بتلاتی وہ باتیں کیا ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ ہم نے نیکی کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے ہم نے نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حق نہیں جتانا ہے ہم نے نیکی کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت کچھ نہیں بن گئے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نیکی خود ہم پر احسان ہے اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے نیکی ہم نے کی اللہ کے لیے کی نیکی ہم نے کی اللہ کی بندگی کے جذبے میں کی لیکن نیکی ہم نے کی اپنے فائدے کے لیے کی اللہ پہ کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں نیکی کرنے کے بعد یہ جذبہ کہیں نہ آنے پائے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کچھ بددوں نے اسلام قبول کیا بددو قریے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے تو کچھ اس انداز سے پیش آئے لگا جیسے ان کا اسلام قبول کرنا اللہ پہ احسان ہو اللہ کے رسول پہ احسان ہو مسلمانوں پہ احسان ہو اللہ کے بندوں تمہاری نیکی سے دنیا والوں کا فائدہ ہو تب بھی یہ نیکی تمہارا اپنے آپ پہ احسان ہے اللہ پر کوئی احسان نہیں آپ بھی بات یاد رکھیں ہم نے کوئی خالص وہ نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے جیسے روزہ رکھا قیام کیا یا کوئی بھی نیکی کی یا اللہ پہ احسان نہیں یا اللہ تعالی پہ احسان نہیں یا ہم نے خرچ کیا لوگوں کو دیا لوگوں پہ لٹایا سب کچھ کیا یہ بظاہر احسان ہو کر بھی لوگوں پہ احسان جتلانے کی چیز نہیں یہ لوگوں پہ احسان جتلانے والی بات نہیں سب سے پہلی چیز عمل کے بعد جو ہمیں سیکھنی چاہیے اپنی نیکی کو اپنے فائدے کا معاملہ سمجھو کسی پہ احسان نہ سمجھو اللہ نے فرمایا یہ لوگ احسان جتلانے ہیں کہ انہوں نے اسلام لایا ہے قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ اللہ کے نبی کہہ دیجئے تمہارے احسان لانے کہ تم مجھ پر احسان جتلانے والی معاملہ مد بناو بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق بخش کی اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا تو تمہارے میرے بس کی بات نہ تھی کہ ایک روزہ رکھ لے تھی اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا دو رکعات نماز پڑھنا بھی ہمارے لئے ممکن نہ ہوتا اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی نا ہماری جیب سے ایک روپیہ نہیں نکلا ہوتا اللہ نے توفیق نہیں دی ہوتی قرآن کی ایک آیت تدور ایک لفظ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں ماہ رمضان میں بھی روزہ انہوں نے نہیں رکھی اللہ نے توفیق ان کو ان کے اپنے عمال بدعمالیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو توفیق نہیں بخشی کتنے عمالدار ہیں جن کو اللہ نے جیب سے روپیہ نکالنے کی توفیق نہیں بخشی کتنے ایسے لوگ ہیں قیام کا موقع تھا لیکن اللہ نے قیام کرنے کا موقع نہیں دیا یہ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ ہم اور آپ کو توفیق دیتا ہے اس لیے کبھی کسی پہ احسان نہ جت لاؤ خاص طور پر اللہ تعالیٰ پر احسان نہ جتلا آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی مسلمان کیسے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلا سکتا ہے ہوتا ہے بس اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے کب ہوتا ہے پتا ہے جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بیمار ہو گئے بڑی امیدوں سے روزے رکھے عبادت کی بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ میری نوادتوں سے راضی ہو کر میری بیماری ٹھیک کر دے گا میرے کاروبار کی پریشانیاں دور کر دے گا میرے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے گا یا کوئی میری مشکل جس میں میں فسا ہوں مجھے اس سے آزاد کر دے گا بندے کی امیدوں کے مطابق اللہ کے فیصلے نہیں آتے بندے کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے فلا آدمی بے دین ہے اللہ اس کو اتنا نواز رہے میں اتنے روزے رکھا اس نے قیام کیا اس کے باوجود بھی میری پریشانیاں باقی ہیں آخر اللہ تعالی کیوں میرے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ کے بندے یہ احسان جتلانہ اللہ تعالی پر تم نے نیکی کی تو اپنے لئے نیکی کی تمہارے حالہ صدارنے نہ صدارنے کا فیصلہ اللہ کی مرضی پر ہے ہاں اللہ نے کہا ہے نیکیہ کرو گے اللہ آسانیہ دے گا لیکن دے گا نہیں دے گا وہ اللہ کی مرضی ہے اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے میں نے اللہ کے لئے بہت کچھ کیا اللہ میرے لئے کچھ کیوں نہیں کرتا ہے سمجھو وہاں پہ آپ کے اندر احسان جتلانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے سب سے پہلا عدب یہ سیکھو کہ اللہ تعالی پر احسان نہ جتلاؤ کیوں قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات مکرر کہی من عمل صالحا فلی نفس اگر کوئی عمل صالح کرتا وہ اپنے لئے کرتا ہے اِنہ حسنتم احسنتم لی انفسکم اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لئے تم نے نیکی کی باقی اللہ تعالی پر کوئی احسان تمہارا نہیں بنتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اگر وہ ہمیں اس کے بدلے میں نوازتا ہے دیتا ہے عطا کرتا ہے پریشانیاں دور کرتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اس کا فضل ہے بھائیو یہ پہلا عدب ہے جسے یاد رکھنا چاہیے نیکی کرنے کے بعد اللہ پر احسان نہ جتلاؤ اسلام پر احسان نہ جتلاؤ غریبوں مسکینوں پر احسان نہ جتلاؤ کسی پر احسان نہ جتلاؤ نیکی کی اپنے لئے کی ہے تو سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ احسان نہ جتلاؤ